بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو حدیث حضرت آنس بن مالک رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کی گئی تھی اسی کے متعلق کچھ باتوں کا اعادہ بتا رہا ہے یاد جہانی اور کچھ باتوں کی توضیح اسی کے زمن میں ہو جائے حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا آیت العیمان حب العنصار حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ آیت العیمان حب العنصار وہاں آیت النفاقی حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ و سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ایمان کی علامت انسار کرام کی محبت ہے اور نفاق کی علامت انسار کرام سے اداوت اور انجھے گود ہے اور ایمان کے بارے میں پچھتی حدیثوں میں آپ لوگ یہ سن چکے کہ ایمان حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ و سلم انسار کرام کی محبت کا نام ہے اور ان کی محبت این ایمان ہے ابھی پچھتی حدیث بجری کہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا اس میں سب سے پہلی بات جو مدار ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ و رسول اس کو معصفات سے زیادہ محبوب ہوں تو حضور کی محبت آئین ایمان ہے اور حضور زربر عالم صلی اللہ و تبارک یہ اللہ کی محبت ہے اللہ و رسول کی محبت آئین ایمان ہے اور مومن کی شان ہی ہے کہ جس سے اللہ و رسول کے معصفات جس سے محبت کرے وہ اسی وجہ سے محبت کرے کہ وہ اللہ و رسول کے محبوب ہیں اور اللہ و رسول ہی کے لیے ان سے محبت کرے اور کسی اور وجہ سے محبت نہ کرے اس آیتے اس حضیث پاک میں صاف معلوم ہوا کہ انسار کرام رضوان اللہ تبارک اللہ و تعالی عالم اجمائین کو بارگاہ رسالت میں اور ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں ایک خاص مقبولیت حاصل ہے اس مقبولیت کی بنا پر حضور کربر عالم صلی اللہ و تبارک اللہ و تعالی عالم علمہ نے یہ فرمایا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے اور اس کی ذریعہ ہے کہ جو ان سے محبت نہ کرے تو ان کی عداوت وہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے اب فرمانا یہ چاہیے تھا کہ آیت القفر بغض الانصار کفر کی نشانی انصار سے بغض اور عداوت ہے لیکن یہاں کفر نہ فرما کر کے نفاق فرمایا اس نے وجہ کیا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ نفاق کفر کی بدترین صورت ہے نفاق کفر کی ایک قسم ہے اور وہ بدترین قسم ہے کہ کافر اصلی تو وہ ہے کہ جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہی نہیں تو اس کی نشانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے نشانی بتانے کی ضرورت ہے ان کی جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے کافر ہو گئے ان کی دو جہاپی ہیں زاہری ایمان زبانی ایمان اور حقیقت میں دل کے اعتبار سے وہ کافر جس کو آلات فرماتے ہیں کہ کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام مرحض کو تسلیم زمانی ہے منافقوں کی شان یہ تھی کہ لپے ان کے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دل میں حضور کی گستاخی چکی ہوئی تھی تو ان کے دل میں ایمانی نہیں تھا تو اب اس لیے سرکار نے یہ فرمایا کہ کھرے کھوٹے مسلمان کو پہچاننے کے لیے نے ایک امتحان مقرر کیا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ انسار کرام کی محبت میں اپنے آپ کو جاتے آپ پڑکے کہ ان کو ان کے معاملے میں کیسا پاتا ہے اپنے آپ کو اگر ان کی محبت ہے تب تو وہ سچا پپ کا مسلمان ہے اور اگر ان کی محبت نہیں ہے ان سے بودھ رکھتا ہے تو وہ ظاہری طور پر ایمان رکھتا ہے مومن ہے لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے اب تھے تین قسم کے لوگ تھے سرکار کے زمانے میں ایک کافر اصلی ایک مسلمان حقیقی مسلمان اور ایک ظاہری طور پر جو قلمہ پڑھتا تھا اور دل میں کفر جبا جا تھا وہ منافق تھے اب ایک زمانے تک ان سے منافق اللہ اللہ تبارک و تعالی کو جب یہ منظور ہوا اللہ تبارک و تعالی نے منافق کو ہاتھ سرکار پر کھول دیا اور پھر کھرہ آلگ ہو گیا اور کھوٹے آلگ ہو گیا اور منافق کو حضور تربار عالم صلی اللہ و تعالی آلی و سرمانے بردہ رمیمبر جمعہ کے دن نکالا یہ کہہ کرکے اکھو جا فنان تو انہ کا منافق اے فنان تو نکل لائے اس طریقے کہ تو منافق ہے اے فنان تو نکل لائے اس طریقے چھتیس منافق اس طریقے سے نکالے تو یہاں پر اس نکلے کی وجہ سے حیرت النفاق فرمایا کہ نفاق کی علامت جو ہے وہ بغض انسار ہے اب منافقین احکام پر نہیں رہے لیکن منافقین جو ہیں وہ اب بھی باقی ہیں اگرچہ اب ان کو منافقین نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اب تین گروہ ہیں ایک کھلا کاثر ایک مرتد اور ایک مسلم حقیقی مومن حقیقی مومن حقیقی وہی ہے جو صحابہ کی ربیش پر انسار کی ربیش پر مہاجرین کی ربیش پر صحابہ اکرام کی ربیش پر اللہ رسول کا قلمہ دل سے بھی پڑتا ہے ہر دبان سے بھی پڑتا ہے اور کوئی ایسی بات جو منافع ایمان و اسلام ہے وہ اسے زدن نہیں ہوتی یہ مسلم حقیقی ہے اور مرتد جو منافعوں کی اگلی سنت پر آج بھی خائم ہے وہ یہ ہے کہ قلمہ تو پڑتا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو جھوٹا جامتا ہے اللہ کا قدم جامتا ہے کہ اللہ جنب سکتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تعالی آل سما کے بارے میں ہم تری کا دعوی ہمارے بھائی ہیں ملے بھائی ہیں ہم جیسے ہیں اور ان کے علم غیب ان کے علم غیب کا انکار ان کے اختیارات کا انکار مانداد کا اثر رفعات کا انکار اور ان کی دین کے ضروریات کا انکار کرتا ہے تو جو محمد الرسول اللہ کے دین کی کسی بھی ایسی بات کا جو ضروری عمل ضروری دینی ہے جو خاص و عام ترکو معلوم ہے اس کا جو منکر ہو اگر تبا لا الہ اللہ محمد صلی پڑتا ہو لیکن وہ اس کو منافق ہو جو فائدہ سرکار کے زمانے میں تھا اب اس کو فائدہ نہیں حاضر ہوگا بلکہ وہ کافر اصلی کی طرح ہے بلکہ اس صحیح بتر ہے کافر اصلی سے معاملات جائز ہیں اور جو مردد ہیں جیسے وہابی جی وندی رہزی قادیانی ان سے جو معاملات بھی جائز نہیں ہیں تو ان سے ضمی ضمی کے لئے حضور دربار عالم صلی اللہ وطبار وطعال نے یہ فرمایا کہ آیت المنافق بغض الانصار آفق کی نشانی انصار کے رام سے بہت ہے تو یہاں سے اب یہ پتا لگا کہ ہر زمانے میں جب سرکار کے زمانے میں اس تمیز کی ضرورت تھی کہ کھرا اور کھوٹا پہچانا جائے اور کون ظاہری مسلمان ہے اور کون حقیقی مسلمان ہے ان کو جو ہے ان کو پہچانا جائے اور لوگ ان سے بھجیں فرس سرکار نے کچھ لوگوں کو حقیقی ایمان کی اور عشق و محبت کی پہچان اور ایمان کی پہچان کچھ لوگوں کا نام اور کچھ لوگوں کی ذات کو قرار دیا اور کچھ لوگوں کو جو ہے پہچان بتایا کہ یہ کافروں کی پہچان ہے اور یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے تو یہ اس سے پتا لگا کہ ہر زمانے میں یہ ہوتا چلا آیا ہے اور یہ ضرورت وقت کا تقادہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نشان ہو اور مسلمانوں کے دین کی کوئی پہچان ہو اور عشق و محبت سرکار کی عشق و محبت جو مدار ایمان ہے کوئی ایسا نمائی کوئی شخص ہو جو اس عشق و محبت کی پہچان ہو اور جو ان کے دین کی پہچان ہو کہ جب اس کا نام لیا جائے تو عشق و محبت کا نعرہ لگے جب اس کا نام لیا جائے تو محمد رسول اللہ کا دین پہچان آجائے یہ ہر دمانے میں ہوتا آیا ابو مسور ماتردی رحمت اللہ تعالی تعالی عالی اہل سنت کے ایک امام دوسرے امام ابو الحدن اشعری اہل سنت ان کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو موتدلی خاروی ہر قسم کے بد بہدب وہ الگ ہو جاتے ہیں اس زمانے میں اہل سنت والجماعت نے مل کر کے سب نے مل کر کے ایک اور یہ اللہ تعالی تعالی کے ارہام سے اور اس کے انتخاب سے یہ انتخاب الہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ شابیدوں نے یا خلفاء نے یا اعلیت کی اولام نے یہ کہہ دیا کہ بریلوی کا نعرہ لگانا یا یہ کہہ دیا کہ عشق و محبت کا نعرہ لگانا اور جب نعرہ لگے آلیت آلیت بکارنا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے یہ پہتان مقرر کر دی جن کے دنوں میں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنی محبت رکھی ہے ان کے دل یہ پکار کے ہیں اور ان کے دلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آلہ حضرت کی زمانے میں عشق و محبت کی پہتان ہے بلکہ وہی مطلق حضرت سنت پر جماعت ہے تو یہاں سے اس آیت حدیث باق سے در ہمارے جو نعرہ لگتا ہے مطلق آلہ اس کو تعہید ملتی ہے اور پھر اب مطلق آلہ حضرت کے ستنے میں کچھ لوگوں کا معاملہ بھی ہو گیا کہ 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 مطلق آلہ صرف عقائد آلہ صرف عقائد کا نام نہیں ہے آلہ حضرت جیسے عقائد آلہ سنت کے ترجمان ہیں تو ادھمانے میں آلہ حضرت ادھمانے کے ابو منصور ماتریدی ہیں اور آلہ ادھمانے کے اشعری ہیں کہ ان کے عقیدے کے وہ ترجمان ہیں اور اسی طریقے سے آلہ حضرت کا نام مطلق مامولات اہل سنت کی پیٹانے کہ جب مطلق آلہ کہا جائے گا تو وہ لوگ مراد ہوں گے اور ان سے وہی لوگ سمجھے جائیں گے جو قیام والے ہیں فاتحہ والے ہیں نظر نیاز والے ہیں حضرت وں کا نام لیوہ ہیں وہی لوگ اسے سمجھے جائیں گے یہ معمولات حضرت کی پیٹانے آلہ حضرت حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انفرادی شان اور یہ نمائن شان ان کو عطا فرمائی کہ جیسے وہ اقائد اہل سنت کے نمائن دیں جیسے معمولات حسن کی وہ نمائن دیں وہ تمام مقلد کرام کے نمائن دیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کہے اور تقلید اہمہ ناجائز ہے حرام ہے تو اعلیٰ عظیم و برکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ تقلید اہمہ شرک نہیں ہے بلکہ تقلید اہمہ یہ مسلمان آنے اہل سنت پر جبان کی سچی پہچان ہے اور سچا صفقہ مسلمان وہی ہے جو ان مقلدین اکرام کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی ہمبری ہے کوئی مالکی ہے جو ان کا مقلد ہے وہی سچا پکہ مقلد مسلمان ہے اور اس کے ساتھ آلہ حضرت پر رنگ حنفیت ایسا غالب ہے کہ آلہ حضرت عظیم و برکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقہ حنفی کہ اگر ان کی تحقیقات کو امام عظم ابو حنفیت دیکھ لیتے تو اپنے خاص اصحاب شاگردوں کی طرف میں امام محمد اور امام ابو یوسف ان کو بٹھاتے یہ آلہ رضی اللہ دن کی شان ہے اور جو مطلق آلہ حضرت کی مخاربت کرتے ہیں الامور مقاسد امور اپنے مقاسد ان کا اعتبار ہوتا ہے ان کے علق علق عرض ہیں کوئی شنی وہاں بھی کو ایک کرنا چاہتا ہے تو اس کے مطلق پر اس کے عقید پر پڑتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مطلق آلہ حضرت نہ کہا جائے کچھ ایسے ہیں جو کھل مخالب ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ نام تو لیتے ہیں مطلق آلہ حضرت کا کہتا ہے کہ میرے مطلق میں آلہ کی مطلق پر ضبرا بلا اور فرق نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہابی جو وندی رابزی اور یہ سب جو ہیں شیعہ والا ان میں کوئی استلاف نہیں ہے صرف تعبیری استلاف آلہ عظیم برک پر اللہ تعال انہوں نے رج رضا دکھ کر کے وہابیوں کا رج کر کے جیبندیوں کے رج کر کے نجوے رج کر کے صاف صاف سے بتا گیا کہ یہ سب اہل باطل ہیں اور اہل حق وہی ہیں جو اہل سنو بلدما سے جو ہر باطل سے جدا ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں اور دائیو قادری کے پر کچھ اور لوگ میں ہیں جن کا محنام لینا نہیں چاہتا وہ لوگ خود لوگوں کے سپوپر ہیں خود ممتاز ہیں وہ لوگ نہیں اس اور پر جو ہے وہ حق اور باطل کو سنی اور بہابی کو عمل کے ذریعے سے تقویل وں کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے ملانا چاہتے ہیں تو آسمان پھٹ کر رہے گا زمین پھٹ کر کیے پھٹ کر رہے گی لیکن حق و باطل کا اتحاد نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جو اس کا اتحاد کرنا چاہے گا وہ اپنی ذریعے خود کو دے گا اور اپنی جراف کو دے کھولے گا تو مطلق اعلیٰ حضرت معلوم یہ ہوا کہ مطلق اہل سنت کا سچا سرجمان ہے اب ایک صاحب یہاں پر ایسے پیدا ہوئے کہ نام مرید تو جتی میں مفتی آدم کی مرید ہیں حرافت بھی ہیں لیکن دعویٰ یہ کٹتے ہیں قبر میں مطلق نہیں پوچھا جائے کا تو یہ سب جو ایسے ہیں جو نام لیتے ہیں مطلق آدم کا اور اس کی ربیش سات مطلق آدم کے خلاف ان سے آپ کو دور رہنا ہے اور جو کھلے مطلق آدم کس کے بخالب ہیں ان کو سمجھ لیتے ان کے دل میں عالی حضرت سے عطاوت نہیں ہے بلکہ عالی حضرت کا دین ہے اہری سنت جماعت کا دین ہے ان کے دن میں ان سے اس سے عدابت ہے وہ آپ اس سے لگ کرنا چاہتے ہیں اور جو نام لیتے ہیں مطلق آل حضرت کا اس تحریک پر چلے ہوئے ہیں کہ سنی بھا بھی ایک ہو جائیں تو برطا آدری ہو یا کوئی اور صاحب ہو یا جو کہتے ہیں کہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مسائل میں اختلاف باری بات جو لوگ کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل میں اختلاف کی بات جو ہے وہ لوگ کریں جن کے اندر جو ہے تمید وافر اور شناف جو ہے کافی شناف اس بات کی ہو کہ وہ غیر منقع مسائل میں تنقید کر سکیں جو کتابوں میں غیر منقع پڑے ہو تھے ان کو جو ہے لوگوں نے ان میں کوئی تمید نہیں کی کہ مجھلہ منقع کون سا ہے اور غیر منقع کون سا ہے جو یہ تمید رکھتے ہوں وہ اس کی بات کریں اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ اجتظام مذہب معین ہم مقلد ہیں اور ہم اجماع مسلمین کے حکم سے بحکم اجماع مسلمین جو کہ اس پر چلا آ رہا ہے تقلی پر چلا رہا ہے اس سے ہم نے ایک مذہب معین کا اتضام کیا ہے اس کے زمین میں ایک عہد ہم نے اپنے امام کے ساتھ اور امام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ علماء مذہب کے ساتھ ہم نے ایک عہد پیمان بات آئے وہ یہ کہ امام کا جو مذہب ہوگا میں اسی پر عمل کروں گا اور میرے امام کے مذہب میں جو قوض میرے علماء جس کو راجع بتایا ہوگا اسی پر عمل کروں گا اور یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ جو قوض راجع ہے وہ امام کا قوض ہے اور جس قوض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مرجو ہے اور یہ ضعیف ہے وہ امام کا قوض نہیں ہے اور مرجو پر اپنے لئے علماء فرماتے ہیں کہ مرجو پر جب امام کا قوض رہا نہیں تو مرجو پر عمل کرنا یہ غیر مقلبی ہے امام کی دقیق سے باہر آنا ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں نہ اس پر کسی فتو دینا جائز ہے اور نہ اپنے عمل اپنے عمل کرنا جائز ہے یہ ہے امام اعلی حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اختلاف تو کیا ابل مسننفین سے لیکن ان کا اختلاف کوئی تقلید اعیمہ سے قدم باہر نکالا ہو یا انہوں نے کوئی قول غیر مرجو کو اختیار کیا ہو یا امام اعظم کی تقلید باہر نکالا ہو بلکہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بظاہر جو اقوال جن میں آج میں یہ سمجھتا کہ یہ امام اعظم کا قول نہیں ہے انہوں نے ان اقوال کو بھی امام اعظم کا قول صادد کر کے دکھایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ امام اعظم کے دو قسم کے قول ہیں ایک قول سوری جس نے کہنا ابو حنیفہ ابو حنیفہ نے یہ کہا یہ تو قول سوری ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر امام اعظم ہوتے اس دمانے میں تو یہی قول فرماتے امام اعظم کی جان کی ہے کہ انہوں نے مختلف اقوال میں جہاں جہاں کوئی اختلاف نظر آیا سارے اقوال کو انہوں نے امام اعظم کے مذہب پر دولا اور امام اعظم کے مذہب پر انہوں کا امام کا معلوم ہوا اسی قول کو انہوں نے اختلاف کی بات کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں سے کچھ شہورت ملے اور قول مرجوع پر ہم عمل کریں اور اتظام مذہب معین نے یہ بتا رہا کہ تقلید آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ جب تقلید اس نے کی ہے ایک مذہب معین پر ایک امام کی تو تقلید کا معاملہ یہ کہ وہ تقلید ہے اس پر تشہری کا اور اتظام ہوا کا اور خواہش نفس کی پیردی کا دربالہ ہے وہ بند کرتی ہے لہذا حبی رسول سرور عالم صد اللہ تعالی عظم کا دقالہ یہ ہے کہ اقائد میں بھی اپنی خواہش نفس پر نہیں بلکہ جو حضور لے کر آئے ہماری ہوا اور ہماری خواہش سب اس کے دابعے ہے اور معمولات میں بھی ہم اپنی خواہش پر نہیں بلکہ تمام عیمان مسلمین اور مسلمانوں نے جس کو اچھا جانا وہ ہمارے نصیق اچھا ہے اور اس میں بھی ہم حضور کے اشارت کے اور حضور کے چاہیے کہ ہم رخص پر اس وقت عمل کریں گے جب ہماری شریعت ادارت دے گی اور ہماری شریعت ادارت نہیں دے گی بلکہ ہمارے عیمان نے یہ فرمایا کہ یہ قول مرجوع ہے تو ہمارے لئے حرام ہے ہم پر بن نہیں کر سکتے یہ آلحد کی شان آلحد اس لئے امام اب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حق انسار انسار کی محبت انسار کی محبت اس لئے کہ انہوں نے اسلام کو تعیید دی اور حضور کے غلاموں کو مہادرین کو انسار کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے ان سبام لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھایا اور ان کو پناہ دی اور ان کے اطلاق کے قدمے کو انہوں نے بلند کیا تو یہ معنی جس میں پایا جائے وہ اس کی محبت آیت ایمان ہوگی چنانچہ انسار کی تقصیص نہیں بلکہ سارے صحابہ کی محبت وہ اسی طور پر ہے اور سارے صحابہ کی عذابت وہ اسی طور پر ہے کہ ان کی عذابت منافق کی علامت ہے اور ان کی محبت مومن کامر کی علامت ہے اور یہ معنی حدیث میں مرفوع ہوا کہ سبقہ نے فرما کہ اللہ نے مجھ کو اختیار کیا اور میرے لئے کچھ اصحاب کو اختیار کیا اور کچھ انسار کو اختیار کیا اور کچھ سرالی رشتوک والوں کو میرے لئے اختیار کیا فَمَنْ اَحَبَّهُمْ جس نے ان سے محبت کری فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بہت کیا اس نے اس وجہ سے ان سے بہت کیا کہ وہ مجھ سے بہت گرست ہے لہذا اب یہ صحابہ کی محبت میں بھی ہم حضور صلی اللہ وآلہ کی محبت کے تابع ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابہ کی محبت اس طور پر کریں کہ ہم کسی کو گھٹائیں اور کسی کو بڑھائیں بلا بے اذن شریف ہم کسی کی تنقیز کریں یا ہم کسی کی ایسی تبدیل کریں جو اس کی تنقیز کی اور حضور کی محبت کے ہم تابع ہیں ہم سے حضور کی محبت جو تقضی کرے گی ہم صحابہ سے محبت اس طور پر کریں گے اور ان میں حضور نے جس کو سب سے ابدیل سنمایا وہ ہمارے رضی سب سے ابدیل ہے اور حضور نے جن کے جو بڑھتا بتائے ہم انہی مردموں پر محبت میں حضور کی کشان میں توہنگ کریں یا ابو بکر کو کم جانے یا ابو بکر کی محبت میں ہم دوسری صحابہ کی شان میں توہنگ کریں اس لیے کہ یہ ابو بکر علی کا گرفتار ہونا ہے اور ہم گرفتار ابو بکر علی نہیں ہیں بلکہ ہم گرفتار نبی ہیں نبی کے بابن صحابہ کی محبت میں معاملہ یہ کہ ان کی محبت میں تلازم ہیں جو انسار سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت جو ہے وہ خود کو کھیل کر کھلاتی ہے کہ انسار سے محبت کرتا ہے تو مہاجین سے بھی محبت کر اور ابو بکر عمر عثمان حیضر کی محبت میں یہ اس محبت کرے گا تو ان تینوں کا بھی حیضر حصار ہو گا چنانچ حدیث میں آیا ہے کہ چار رکن ہیں ایک رکن پر عبو بکر کھلے ہوں دوسرے پر عمر خلے ہوں جسرے پر عثمان آدی ہوں اور چوہتے پر عادی خلے ہوں جو ان میں سے کسی سے رکھے گا وہ ان چار کے پاس جائے گا وہ کہت گے کہ میرے پاس آیا ہے پانی نہیں ملے گا وہ پاس آئے گا حضرت عدی مرزا کو جو اگر وہ ان سے جن رکھتا تھا وہ کہ میرے پاس آیا ہے آج ہوں رکھتا ہے پانی وہ نہیں ملے گا وہ کے پاس جائے وہ بھی نہیں پلائیں گے ان کی محبت میں تلازم ہے تو اہل سنت کا ہے اصحاب نبی اصحاب حضور نظم اور ناؤ ہے اس طور پر رسول کی محبت اصحابہ کی محبت اس طور پر ہونا چاہیے جیسے حضور نے فرمایا حد تم میں سے کوئی بسلوان نہیں ہوگا یہاں تک اس کی ہوا اور اس کی خواہی رہے اس کے تابع ہو جو دین میں لے کر جایا اللہ ہمیں سب کو حضور سربر عالم صلی اللہ حضور کی صدی محبت پر اور مطلق پر قائم رکھے جس کی پہچان آج اس دمانے مطلق آج کے نام سے ہوتی ہے